بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امیدہ آپ سب خیلیت سے ہوں گے نیوکا ٹیوی پر ایک بار ہم پھر حاضر ہیں آج کے اس ویڈیو میں انشاءاللہ تبارک وطالعہ ایک ایسا وزیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ اگر آپ کے بچے پر جنات کے معاملات ہیں یا عصب کے معاملات ہیں تو انشاءاللہ تبارک وطالعہ وہ سارے کے سارے دور ہو جائیں گے بہت ہی آسان سا عمل ہے بہت ہی آسان سا وزیفہ ہے اور انشاءاللہ تبارک وطالعہ اس کے کرنے کی برکت سے اللہ تبارک وطالعہ نے چاہا تو آپ کے بچے کو فائدہ مل جائے گا آپ نے کوشش کر لی ہیں وزیفے پڑھ لیے ہیں لیکن آپ کے بچے کو فائدہ نہیں مل پا رہا انشاءاللہ تبارک وطالعہ اس سے آپ کو فائدہ مل جائے گا یقین ہے کامی لکن اگر پڑھیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی برکتیں آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے وظیفے کو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آگے چل کر بیان کریں گے اس سے بلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیں ساتھی جو بیل آئیکن جس پر ایک کلیک کر دیں ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے گی تو بچے پر اگر آسیب ہے یا جنات ہیں تو اس کو دور کرنے کا ایک بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے اور وہ ہے اسم یا جلیلو یا جلیلو یہ آپ کو پڑھنا ہے سات ہزار مرتبہ پھر سنیں یا جلیلو سات ہزار مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے اب یہ پڑھنے کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے بچے پر دم کر دینا ہے اگر بچے پر آسیب جنات ہیں تو سات ہزار مرتبہ اول آخر آپ کو تین تین مرتبہ درود تاج پڑھنی ہے یعنی یا جلیلو جو اسم ہے اس کو پڑھنے سے پہلے تین مرتبہ درود تاج پڑھنی ہے اور اس کو پڑھنے کے بعد تین مرتبہ درود تاج پڑھنی ہے سات ہزار مرتبہ یہ اسم پڑھنے کے بعد بچے کے اوپر دم کر دے اور اس کے بعد آپ یہ اسم یا جلیلو ایک کاغذ کے اوپر لکھ لیں بالکل بلینک کاغذ ہوگا خالی کاغذ اس کے اوپر آپ اس کو یا جلیلو لکھ لیں اور آیت القرصی اس میں آپ گول دائرے کے صورت میں آپ لکھ لیں یعنی یا چلیلو اسی لکھنے کے بعد اس کے گول دائرہ بنا کر یہ پوری آیت القرصی آپ اس کو لکھ دیں اور کالے کپڑے کے اندر اس کو سی کر بچے کے گلے میں ڈال دیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی چب تک یہ بچے کے گلے میں تاویس رہے گا تو بچہ آسیب زدگی سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی جو اس کے پر آسیب زدگی کے معاملات ہوں گے وہ بھی دور ہو جائیں گے ویڈیو پسند آئے تو لائک بھی کر دیجئے گا اور شیئر بھی کر دیجئے گا اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی